ہلو پرنٹس آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپیوٹر اور لیکٹوپ کے پروس اور کونس مطلب ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بتانے جاتا ہوں مطلب میں آپ کو جو چیزیں بتاؤں گا اس کی مدد سے آپ ڈیسائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو لیکٹوپ خریدنا چاہیے ایک کمپیوٹر خریدنا چاہیے تو چلیے بینہ دیگر ہم اپنے ویڈو سٹارٹ کرتے ہیں اور پہلا ٹاپک ہے کوسٹ کوسٹ کے معاملے میں ڈسٹوپ کمپیوٹر لپٹوپ سے زیادہ سکتا ہے اگر آپ ایک اچھا سا کمپیوٹر اس کے سب ہی امپورٹن پارٹس کے ساتھ خریدنے جائیں گے تو آپ کا وہ کمپیوٹر دس سے بیس ہجار میں آرام سا جائے گا اور اسے کمپیوٹر کے ساتھ اگر آپ ایک لپٹوپ خریدنے تو آپ کے چالیس ہجار سے ایک لاکھ کے کڑی دوپئیے لگ جائیں گے تو اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ کو ایک کمپیوٹر ہی خریدنے چاہیے ہمارا دوسرا ٹاپک ہے پروٹیبلٹی ایک ڈسٹوپ ایک لپٹوپ سے کم پوٹیبل ہوتا ہے ایک ڈسٹوپ سائج میں کافی بڑا ہوتا ہے اور اس کے پارٹس کمپلیٹلی اٹیج نہیں ہوتے پر ہم اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں پر ہمیں کافی دکت آئے گی لیکن لپٹوپ کافی پوٹیبل ہوتا ہے اس کے کمپیکٹ سائج کی وجہ سے یہ ایسے ڈیجائن ہی کیا جاتا ہے کہ آپ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں تو اگر آپ کو اپنا کمپیوٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا پتا ہے آپ کو لپٹوپ خریدنا چاہیے ہمارا تیسا ٹاپک ہے پروسیسر ڈسٹوپ کے پروسیسر تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ لپٹوپ پروسیسر سے جیدہ پاورفل ہوگا اور لپٹوپ پروسیسر کم پاورفل ہوگا پروسیسر کھرید سکتا ہے ہمارا چوتھا ٹاپک ہے اسیمبل کرنا ایک کمپیوٹر کو اسیمبل کرنا کافی ٹائم کنجیلیم ہوتا ہے اور جب آپ ایک کمپیوٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ کافی دیر کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے پر ایک لپٹوپ کو اسیمبل کرنے کی جگہ ہی نہیں پڑتے ہیں اسے ہی یوز کرنا کافی آسان ہوتا ہے اور یہ کافی جلدی سٹارٹ ہی ہو جاتا ہے ہمارا پاتھوار ٹاپک ہے ایک دیشٹرپ کمپیوٹر کو ریپیوٹر کرنا یا کروانا کافی ایزی ہوتا ہے اگر اس کا ایک پر بھی خراب ہو جائے تو ہم اس پارٹ کو ہٹا کر دوسرا لگوا سکتے ہیں اور لپٹوپ کا کوئی پارٹ خراب ہو جائے تو ہمیں پورے لپٹوپ سرویس کروانا پڑتا ہے ہمارا چوتھا ٹاپک ہے پاور کنجیلیم ایک دیشٹرپ کمپیوٹر کافی بیزلی یوز کرتے ہیں اسے ہی یوز کرنے کے لیے ہمیں ہائی بوٹیج کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر آپ کسی ڈاکیمنٹ پر کام کریں گے اور تب ہی پاور فلکچویٹ ہو گیا یا چلا گیا تو آپ کی پوری سیدنی لوشت ہو جائے گی اور لپٹوپ کمپیوٹر کافی کم پاوری یوز کرتے ہیں اور اگر کام کرنے بعد پاور سپلائی بند بھی ہو گئی لپٹوپ میں ایک بیٹری ہوتی ہے جو پاور فلکچویٹ ہونے پر یا جانے پر ایک ایمیڈیٹ کیل دیتا ہے ہمارا ساتمہ پرکک کا اپگریڈیشن کمپیوٹر کے کافی پارٹس بھی موبل ہوتے ہیں تو اگر فیچر میں آپ کو کمپیوٹر اپگریڈ کرنا کی ضرورت پڑی تو آپ کافی آرام سے اسے اپگریڈ کر سکتے ہیں پر آپ کو اگر لپٹوپ اپگریڈ کرنا کا من ہے تو آپ صرف ہارٹ ڈرائیور میموری اپگریڈ کروا سکتے ہیں پر اگر آپ کو دوسرے پارٹس بھی اپگریڈ کرنا ہے تو آپ کو ایک پورا کا پورا نیا لپٹوپ خرید نہ ہوگا تو فرمز میں نے آپ کو ساری اپورٹنٹ چیزیں بتا دی تاکہ آپ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ آپ کو لپٹوپ لینا چاہیے یا کمپیوٹر لینا چاہیے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک جاریل کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اور موضوع شیئر بھی کیجئے گا